بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمرین فیروز میں شیئر کرتی ہوں اپنی سیکرٹ ریسپی آپ کے ساتھ آج میں پیارے پیارے بچوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زبردست سی ان کی پسندیدہ ریسپی جی ہاں ٹینک جوز تو ہر بچوں کو بہت پسند ہے اور بچے بہت شوق سے اسے پیتے ہیں اور بار بار پینا چاہتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے آج ٹینک سے بنائی یہ زبردست مزیدار سی جیلی جو کہ بچوں کے ساتھ بڑوں کو بھی بہت پسند آئے گی آپ اسے مختلف ڈیزرٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں خاص کر کسٹرڈ میں تو بے شمار یوز کی جاتی ہے تو دیکھیں بہت زبردست پرفیکٹ ہماری جیلی ریڈی ہے یہ ایک ٹینک کا شاشے ہیں ہم نے مینگو فلیور پر یوز کیا ہے آپ کو جو فلیور پسند ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اسے ہم نے ایک گلاس پانی میں ڈال کر اسے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے ایک ساوس پین لیا ہے اور اس ساوس پین میں ہم نے جو ایک گلاس گیوس بنایا تھا ٹینگ مینگو کا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم ہاف ٹی سپونجے اگر اگر وہ ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے چولے پہ ہم نے چڑھا دیا ہے اور مستقیل چمچ چلاتے ہوئے ہم نے اسے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ اس میں اچھے سے ببلز آنا شروع ہو جائیں وہ اچھے سے پک جائیں یہ دیکھیں اس میں ببلز آ رہے ہیں اب ہم اسے ایک کسی بھی مال میں کسی بھی پلیٹ میں برطن میں ہم اسے ڈال دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر میں یہ دیکھیں زبردست سا یہ تھنڈا ہونے کے بعد جم چکا ہے کتنی آسانی سے اس کے سلائس کٹ ہو رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور یمی سی یہ جیلی منٹوں میں تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسنے تو آپ اس میں شگر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ٹینک کا شاشے تھا اس میں مینگو فلیور کے ساتھ ساتھ جتنی میٹھاس ہونی چاہیے وہ بھی موجود تھی یہ دیکھیں کیا زبردست سے اس کے پسز جو ہیں ون بائی ون نکلیں گے اور آپ اس میں لچک دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹینک سے بنائی گئی جیلی ہے بہت ہی مزیدار اور یمی سی یہ ہماری جیلی ہے ڈیفرین آپ ٹینک فلیور سے اس ریسیپی کو انجوائے کر سکتے ہیں اپنی فیملی اور فرینک کے ساتھ میری ویڈیو اگر پسن آتی ہے تو پلیز میری چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا دسترخان یوں ہی ہزار ہزار نعمدوں سے سجائے رکھیں اللہ حافظ